ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دوستو آج کا مسئلہ آیا ہے کہ کسی بزرگ کے نام سے چراغ جلانا کیسا ہے بہت اہم مسئلہ ہے آج عواموں کے اندر یہ پائے جاتی ہے کہ کسی بزرگ کے نام سے چراغ جلاتے ہیں کہ واقعی چراغ جلانا جائز ہے یا نا جائز ہے یہ ساری جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے مسئلہ کی جانکاری دینا میری ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے دیکھئے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ہماری اس ویڈیو کو بغیر اسکیپ کے ہوئے آخر تک ضرور سمات فرمائیے دیکھئے آج کل اس کا کافی رواج ہو گیا ہے کہ کسی بزرگ کے نام کا چراغ جلا کر اس کے سامنے بیٹھتے ہیں یہ غلط ہے ہاں اگر چراغ جلانے کا کوئی مقصد ہو اس سے کسی رہگیر وغیرہ کو فائدہ پہنچے یا دینی تعلیم حاصل کرنے پڑھنے یا پڑھانے والوں کو راحت ملے یا کسی جگہ ذکر و شکر و عبادت و تلاوت کرنے والوں کو اس سے نفع پہنچے تو ایسی روشنی کرنا بلا شوہ جائز ہے بلکہ سواب ہے اور جب اس میں سواب ہے تو اس سے کسی بزرگ کی روح آپ کو سواب پہنچانے کی نیت بھی جا سکتی ہے عامال اور وظائف کی کتابوں میں جو آسیب وغیرہ کے علاج کے لیے جو چھوٹا چراغ اور بڑا چراغ روشن کرنے کے لیے رکھا ہے وہ الگ چیز ہے کسی بزرگ کے نام سے نہیں روشن کیا جانا خلاصہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک وغیرہ کسی بزرگ کے نام کے چراغ جلا کر اس کے سامنے بیٹھنے کا معمول یہ ہے کہ سند با ثبوت ہے بمقصد ہے اور بے اصل ہے بیٹھنا یہ غلط ہے چراغ کے سامنے بلکہ چراغ جلا سکتے ہیں کسی بھی بزرگ کے نام سے اور جو میں نے باتیں بتائی ہے اس میں بھی وہی بات ہے لیکن دوستو امید کرتا ہوں کہ جو غلط رسم ہے عوام کچھ رسمیں ایسے کر بیٹھتے ہیں جو ہندووں کا طریقہ ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہئے اور ہمیں اور آپ کو جو ہمارے مذہب اسلام نے جو دینی تعلیم دیا ہے تو اسی دینی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں بس آج کے لئے اتنے کا بھی فیرکر ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ